اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام کے پھیلنے ہی کے ذریعہ بنی عمر بن عیس رضی اللہ علیہ وسلم گورنر کے مصر کے تو گھوڑ دوڑ میں ان کا بیٹے نے گھوڑا دوڑایا لوگوں نے بھی دوڑایا ایک عام آدمی کا گھوڑا آگے نکلیا تو اس کو غصہ آیا عمر بن عیس کے بیٹے کو اس نے ان کو مرنے شروع کر لیا تو اس کے باپ نے آکر حضرت عمر کو فریاد کی تو ان باپ بیٹے دونوں ٹاٹ کے کپڑے پہن کر پہنچو میرے پاس گورنر مصر کو بلایا جا رہا ہے سارا مدینہ کٹھا کیا اس بچے کو بلا ادھر آ اپنا کوڑا پکڑایا کمار اس کو اور اتنا مار کے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے وہ اس نے مرنے شروع کیا مرنے شروع کیا مرنے شروع کی حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے کاش اب یہ بس کر دے اتنا نہ مارے تو ہل دمر نے کہا ماں نے تو آزاد جنا تھا بچوں کو تم نے کب سے غلام بنا لیا جو اس طرح حکومت کر کے گیا کھڑے ہوئے ممبر پر اسماؤ و اتعو لوگوں میری باز سنوں میں کیا کہیں لگوں اور میری اطاعت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے لا نسماؤ ولا نگر نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے تو انہوں نے کہا کیوں کہا یہ جو تیرا کرتہ ہے یہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا جو چادریں تقسیم ہوئی ہیں بیت المال سے تیرا لمبا قد ہے تیرا ایک چادر میں کرتہ نہیں بن سکتا یہ دو چادروں میں بنا ہے دوسری چادر تو انہیں کہاں سے لی ہے پہلے اس کا جواب دو پھر ہم تیرا تیری بات سنیں کوئی بادشاہ تھا تو وہیں زوا کروالے تھا خلیفہ ہیں خلیفہ انہوں نے کہا عبداللہ کہاں ہے عبداللہ میرا بیٹا کہا جی حاضر کا اوٹ بتا تیرے باپ نے یہ چادر کہاں سے لی ہے تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ چادر مجھے حصے میں ملی تھی میں نے اپنے اببا کو دے دی کہ ان کا ایک چادر میں پھرتا نہیں سل سکتا تھا تسلی ہوگی کہاں تسلی ہوگی اب جو کہوگے سنا جائے گا جو حکم دوگے مانا جائے گا اس طرح پر حکومت کرنے کے بعد دس برس لگے حساب دینے میں میں اپنی جان کا حساب مانا جاورہ مانا جاورہ مانا جاورہ